موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج چوبیس نومبر بدھ یعنی ونیزڈے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ آل انڈیا کسان سنگرش کارڈینیشن کمیٹی نے تلنگانہ ریاست میں بڑے پیمانے پر مہا دھنہ منقد کرنے والے ہیں نومبر پچیس تاریخ کو اندرہ پارک دھنہ چوک پر ایک سال کی سالگرہ منانے کیلئے کسانوں کیلئے آواز اٹھانے یہ دھنہ صبح دس بجے سے شروع ہوگا اس دھنے کا حصہ خود راکیش تکیت اور دگر سمیوکتہ کسان مورچہ ایسکیم کے لیڈرز بھی شامل رہیں گے پرائم منسٹر نرین رمودی تین کسان خانون واپس لینے کے باوجود نومبر انیس کو کسانوں نے طے کیا کہ وہ اپنا احتجات جاری رکھیں گے تب تک جاری رکھیں گے جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں کی جاتی اے آئی سی سی جنرل سیکریٹری پریانکہ گاندی وادرہ جلدی ہائیدرباد آنے والی ہے اپنے بیٹے ریحان وادرہ کو لے کر اتر پردیش الیکشن کی بیزیس کیاڈیول میں سے وقت نکال کے پریانکہ گاندی اپنے بیٹے کے ساتھ ہائیدرباد آئیں گے الوی پرساد آئے انسٹیوٹ پر اور علاج کے فوراں بعد وہ دلی روانہ ہو جائیں گے پہلے بھی ریحان کئی بار الوی پرساد پر آئے تھے اپنے چیک اپ کروانے کے لیے دراصل کرکٹ ماچ کھلتے دوران ریحان کی آنکھ پر بال لگنے سے آنکھ زخمی ہو گئی تھی آئی سی سی کے تمام لیڈرز کو کہا گیا کہ انہیں پریشان نہ کریں کیونکہ وہ پرائیوٹ وزٹ پر ہے سات سو تیس سے زیادہ فلیٹس تعمیر کیے گئے ہیں راجیف گروہا کلپا ہاؤزنگ سکیم کے تحت گریٹر ورنگل منسپل کارپریشن یعنی جی ڈی وی ایم سی کے مختلف مخامات پر لیکن تعمیراتی کام مکمل کرنے کے لیے مالی تنگی ہو رہی ہیں اور فنڈز کم پڑھے ہیں اس ہاؤزنگ سکیم کے تحت کئی سارے لوگ آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے دیئے ہیں فلیٹس خریدنے کے ارادے سے لیکن ابھی تک فلیٹس کے تعمیراتی کام مکمل نہیں ہوئے فنڈز کم پڑھنے سے اس ہاؤزنگ سکیم کا ایک ہی مقصد ہے کہ میڈل کلاس پریواروں کو گھر سستے میں دیا جائے یہ پروجیکٹ آندر پردیش اور تلنگانہ جب ایک تھا اس دوران لانچ کیا گیا تھا فنڈز کم پڑھنے کی وجہ سے تعمیراتی کام بیچ میں ہی روک دیئے گئے اور ان فلیٹس میں نامعلوم افراد خبزہ کرتے ہوئے غیر قانونی کام انجام دے رہے ہیں وولڈ آنٹی مائکروبل اویننس ویک کے موقع پر شہر کے مختلف مخامات کو بلو لائٹ کے رنگ میں تبدیل کر دیا گیا تھا بودھ کے دن یعنی آج وولڈ ہیلپ آرگنائزیشن کی جانب سے کیمپین شروع کی گئی تھی گو بلو کے نارے لگوائے تلنگانہ سپیشل چیف سیکریٹری آف منسپل ایڈمنیسٹریشن اور اربن ڈیولپمنٹ ایم اے این یوٹی ڈپارٹمنٹ ارون کمان نے ٹویٹر پر شیئر کیے ان مخامات کی فوٹوز جو بلو لائٹ سے روشن کر دی گئی تھی انہوں نے کہا ہائیدرباد کے عوام اس کا حصہ بنے وولڈ ہیلٹ آرگنائزیشن کی مدد کرتے ہوئے مختلف مخامات کو بلو لائٹ سے سجایا گیا انڈیا کے امیر شخص کی ریس میں گوتم ادانی فاؤنڈر چیئرمن ادانی گروپ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ریلائنس انڈاستریس لیمیٹڈ آر آئی ایل چیئرمن مکیش امبانی پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امیر شخص کی ریس میں بلوم پرچ بلینر انڈیکس کے مطابق ادانی کل ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر کے مالک ہے ادانی کو اور 2.2 بلین ڈالر چاہیے ہوگا اپنے آپ کو مکیش امبانی سے جیتنے مکیش امبانی جو انڈیا کے امیر شخص سے ریلائنس انڈاستریس لیمیٹڈ کے مالک ہے وہ 91 بلین ڈالر کے مالک ہے ادانی کو صرف 2.2 بلین ڈالر چاہیے ہوگا جس سے وہ انڈیا کے سب سے امیر شخص بن جائیں گے اور مکیش امبانی پیچھے ہو جائیں گے Hyderabad International School CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries Modern plus Islamic education 5 step activity based and play way method Launching separate branches for girls at Mughalpura and Khilwath No heavy bags Locker for every student Personality development through life skills Physical fitness and sports Transport facility available Hyderabad International School Branches at Mughalpura, Khilwath and Chadir Ghat موسیقی